موسیقی اب بات کر لیتے ہیں ایج آف ایمپائرز 2 کی جو کہ ایش ڈی ایڈیشن میں لانچ کر دی گئی تھی 2013 میں اس گیم کو ایک نئی گرافکس کے طور پر مستارف کرا دیا گیا کوئی خاص چینجز نہیں کی گئی تھی جسٹ گرافکس کو ہائی ڈیفنیشن میں تبدیل کر دیا گیا تھا جس سے فینس کو اسے اور بیٹر وے میں کھیلنے کا موقع مل گیا تھا فینس کو جو بلری گرافکس تھی جو پہلے 1997 کے دور کی تھی ان گرافکس کو اب ایش ڈی گرافکس یعنی مور فوکس گرافکس کے ساتھ گیم کو لانچ کیا گیا تھا لوگوں کو بہت پسند آئی تھی یہ گیم بکرس ایک نئی گرافکل چینجز ملی تھی اور اس گیم کو نئی گرافکس اور نئی میزک سٹائل کے ساتھ اس گیم کو پلے کرنے کا موقع مل گیا تھا اس کی ریٹنگز ہائی گئی تھی اسی کو دیکھتے ہی دیکھتے اسی سارس کا ایکسپینشن پیک بھی لانچ کر دیا گیا تھا جس کا نام تھا ایج آئیج آئیس ٹو دا فرگوٹن اس سے اندر کوئی گرافکس یعنی زور نہیں کیے گئے اس کے اندر نئی آرمیز کو ایڈ کر دیا گیا تھا جو کہ پلے بل آرمیز تھیں اب چلتے ہیں ایئر ٹو تھاؤاؤن فورٹین میں جہاں پر مائیکرو سوفٹ نے ایج آئی ایمپائرز کاسل سیج کو لانچ کیا تھا یہ بیسیکلی ونڈوز کے ساتھ ساتھ اب موبائل فونس میں بھی لانچ کی گئی تھی اس گیم کو اور زیادہ بیٹر بنایا گیا تھا تاکہ لوگ جو کانسولز کو نہیں ایفورٹ کر سکتے یا پیسی کو نہیں ایفورٹ کر سکتے تو ان کے لیے اس سے آسان بنا دیا گیا کہ وہ موبائل فونس میں اسے کھیلیں اور اسے تمام فونس میں لانچ کر دیا گیا تھا اسے دو طرح کے سوفٹر سپورٹ کر سکتے تھے ونڈوز فون اور ایپل کے آئی او ایس فونس سے سپورٹ کر سکتے تھے جو لوگ ایپل کے جتے ہیں موبائل فونس میں کو ایفورٹ نہیں کر سکتے وہ اسے اپنے ونڈوز فون میں آرام سے کھیل سکتے ہیں اسی کے ساتھ 2015 میں جو کہ ایج آئی ایمپائرز 2 HD کا ایک اور ایکسپینشن پیک لانچ کر دیا گیا تھا یہ وہی ایج آئی ایمپائرز 2 ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا تھا یہ ایک بہت اچھا فیچر تھا ونڈوز کی طرف سے اور فینس کو اس کے اندر کافی سادہ مزا آیا تھا کھلنے میں اسی ایکسپینشن پیک کے ساتھ انہوں نے ایج آئی ایمپائرز ورلڈ ڈومینیشن بھی اسی ایئر لانچ کیا تھا جو کہ اب انڈرویڈ فونس اور آئی او ایس یعنی ایپل کے فونس میں بھی اسے پلے کیا جا سکتا تھا اب یہ موبائل فونس میں ہر جگہ پلے کی جا سکتی تھے ایج آئی ایمپائرز کو ایک بہتر طریقے سے لانچ کیا گیا تھا تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے کہ ایج آئی ایمپائرز کیا بلا ہے اور لوگ اسے کیوں کھیلنا پسند کرتے ہیں اس گیم کو تمام پلیٹ فارمز پر لانچ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ یہ گیم پوری دنیا میں پھیلے اور لوگ اس کے بارے میں جانے کہ جن مجبوریوں کے وجہ سے جو لوگ اس گیم تک پہنچنی پارے وہ مجبوریوں کے لئے ختم کر دی گئیں یہ ان کے لئے آسانی کر دی گئی کہ اب یہ ہر جگہ اس گیم کو پلے کر سکتے ہیں اور اس کی فیچرز کو ایکسپیئرنس کر سکتے ہیں اس لیے کے ساتھ ایج آئی ایج آئی ایمپائرز 2 ایج ٹی میں ایک اور ایج آئی ایمپائرز کیا گیا تھا جس کا نام تھا رائز آف راجاز اب اس کے اندر ایک انڈین ایمپائر بھی لائٹ کر دیا گیا تھا جو کہ بہت زیادہ اچھا فیچر تھا کیونکہ اس کے اندر کافی سارے فیچرز موجود تھے کافی سارے ایمپائرز موجود تھے لیکن انڈین ایمپائر یا ایفریکن ایمپائرز جیسے ایمپائرز موجود نہیں تھے تو اب وہ لوگ اپنے ایمپائرز کو ایک نئے انداز میں ان کو ایکسپیئنس کر سکتے تھے کہ ہمارا ایمپائر کیسے دکھتا تھا ہمارے ایمپائر کی ڈریسز کیسے ہوتی تھی تو وہ اپنی ایک اولڈ ایج کو ایکسپیئنس کر سکتے تھے اس گیم کے اندر ٹھیک دو سال کے بعد یعنی 2018 میں اپنی 20 اینیورسری پر انہوں نے ایج اف ایمپائرز ون اریجنل کی دیفنیٹیف ایڈیشن نکالی تھی یعنی اگر میں کہوں کہ اس کا ایک ایچ ٹی ورژن نکالا گیا تھا اس گیم کو نئے وے میں لانچ کر دیا گیا تھا بیٹر گرافکس کیونکہ ایج اف ایمپائرز ون اریجنل اس کا کوئی بھی ایچ ٹی ورژن نہیں آیا تھا اب تک اس گیم کو دیفنیٹیف ایڈیشن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایچ ٹی ورژن ہے اور اس کے اندر نئی میوزکس خاص طور پر اس گیم کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی ہائی کوالیٹی میوزکس اور ہائی دیفنیشن گرافکس کو اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا تھا جو کہ پلیئرز کو بہت زیادہ پسند آئی تھی بکرز وہ پرانے آوٹ ڈیٹڈ گرافکس کے ساتھ اس گیم کو اب کھیلنا پسند نہیں کر رہے تھے اس گیم کی ایک ورد ختم ہوتی جا رہی تھی تو انہیں اریج اف ایمپائرز کو تمام ایکسپینشن پیکس کے ساتھ ایک ہی گیم میں مطارف کرایا تھا ایج اف ایمپائرز کا ایک ہی ایکسپینشن پیک آیا تھا جو اس کے اندر ایڈ کر کے اسے لانچ کیا گیا تھا جو کہ فینس کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اس کی ریٹنگز بہت زیادہ ہائی گئی تھی اپنی ایج اف ایمپائرز 1 کی دیفنیٹیو ایڈیشن کی کامیابی کے بعد 2019 میں ایج اف ایمپائرز 2 کی ہی دیفنیٹیو ایڈیشن لانچ کر دی گئی جی ہاں گائز اس کے اندر میں نے کہا تھا سارے کے سارے ایکسپینشن پیکس کو ایک ہی گیم کے اندر مرچ کر کے لانچ کیا گیا تھا ویٹھ ہائی ڈیفنیشن گرافکس ایج اف ایمپائرز 4 کو بنانا چاہ رہے تھے لیکن اپنے فینس کو کس طرح سے انہوں نے انگیج رکھا اتنے ایئرز تک کس طرح سے نئی گیم سو لانچ کرتے رہے کس طرح سے نئے ایکسپینشن پیکس کو لانچ کرتے گئے تاکہ فینس ایج اف ایمپائرز کی سریز سے انگیج رہتے رہے وہ ایج اف ایمپائرز سے بورڈ نہ ہو ایج اف ایمپائرز کو نئے ویر میں نئے پلیٹ فارمز لانچ کرنے میں مایکروسورٹ بزی تھا اسی لیے وہ ایج اف ایمپائرز 4 کے پروجیکٹ پر کام نہیں کر پایا بیکرز وہ ایج اف ایمپائرز 4 کو ایک نئے ویر میں لانچ کرنا چاہتے تھے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت تھی تو انہوں نے سوچا کہ اب فینس کو کس طرح سے انگیج رکھا جائے تو انہوں نے یہ میتھرز اپلائی کیے کہ نئے پلیٹ فارمز پر انہوں نے لانچ کر دیا گئے گیمز کو انہیں گیمز کو نئے ویر میں لانچ کر دیا گیا جو کہ ان کے لئے کافی ٹائم سیونگ تھا اور ان کے لئے کافی بینیفیٹ شنگ تھا کیونکہ انہوں نے پتا تھا ہے ایج اف ایمپائرز 4 کا پروجیکٹ بہت زیادہ ٹائم لینے والا ہے اس کو کلیٹ کرنے کے لیے اور اب فائنلی بات کر لیتے ہیں ایج اف ایمپائرز 4 کے بارے میں جس کے دونوں ٹریلرز یعنی اناؤنسمنٹ ٹریلر اور اس کے گیم پلی ٹریلرز کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں اس گیم کے بارے میں جو ہم سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ یہی پوچھے جا رہے ہیں کہ اس گیم میں ایسا کیا خاص ہونے والا ہے جو ایج اف ایمپائرز 4 پرانی گیم سے میں نہیں تھی تو ہماری سورسز کی مطابق جو اس میں چینجز ہمیں سننے کو ملی ہیں اور ہوفیلی وہ ہوں گی کیونکہ ٹریلرز میں بھی ہمیں کافی چیزیں نظر آئی ہیں وہ یہی کہ اس گیم کے اندر نئی کیمپین کو لانچ کیا جائے گا یعنی نئی سٹوریز کو ایک بیٹر وی میں لانچ کیا جائے گا اور اس کے اندر نئی ایجز کو بھی متعارف کروایا جائے گے یعنی اب اس کے اندر ہم رائز آف نیشنز کی طرح موڈرن ایج یا گن پاورڈر ایج تک بھی جا سکتے ہیں کے اندر ہموں سے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ کے سورز کے ثرو выш reduced جو کٹیو ڈائریکٹر سے سوالاتیسی recession شصوں سے پوچھے گئی تو وہ یہی جواب دیا اس سٹریٹمنٹ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس گیم میں بہت میجر چینجز کی گئی ہیں جو پچھلی گیم سے مموجود نہیں تھی تو فینس کے لیے گیم بہت زیادہ بہتر ہونے والا ہے فینس بہت ڈیسپریٹلی اس کا انتظار کر رہے ہیں میں خود اس گیم کے انتظار کر رہا ہوں بکرز مجھے خود یہ گیم کھیلنی ہے کیونکہ میں اس گیم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مایکرو سوپ نے اتنے سال اس گیم کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہے تو ایسا کیا ہے اس گیم میں جو اس گیم کو خاص بناتا ہے اور ایک اور ہمیں نئی نیوز ملی ہے کہ ایج او ویمپائرز 3 کا ایج تری ری ماسٹر جو کہ اب تک نہیں بناتا وہ بھی ان پروسیس ہے تو ان قریب ہمیں اس کے بارے میں بھی نیوز ملے گی ایج او ویمپائرز 3 کا بھی ہمیں ٹریلر جلد از جلد مایکرو سوفٹ کی طرف سے ضرور ملے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمیٹ ضرور کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا تاکہ آپ کو نئی نیوز اور اپڈیٹس ضرور مل سکیں گیم میں بڑی ان کو اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں